اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک بلکل ہی الگ اور مختلف موضوع پر آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا بہت سارے دوست اور احباب جو سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں ہیں تو انہوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ میں عربی لیسنز بھی اپنے جو لیکچرز ہیں اس میں ایڈ کر دوں تو آج تو کوئی خاص آئیڈیا میرے ذہن میں نہیں ہے بہرحال وہ دوست وہ احباب جو ہر بات کے ساتھ فی ملاتے ہیں انا فی روح انا فی ہی جی انا فی روح انا فی ہی جی مطلب ایک سال پہلے اس نے کوئی کام کیا ہو کہیں گیا ہو تو وہ کہتا ہے کہ انا فی روح ایک سال بعد اگر وہ جانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انا فی روح تو اس کا بہت ہی سمپل قسم کا فرمولا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس ایکشن کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ فیل ہے وعب ہے تو اگر ماضی میں وہ ایکشن ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کے آخر میں انا روح تو انا اکل تو انا زہب تو انا مشی تو یہ کریں انا سکتو اور اگر یہ مستقبل میں ہیں تو آپ اس کے ساتھ ہا کر دیں اس سے بلکل پہلے ہا لکھ لیں اور وہی فیل ہوگا وہی بات ہوگی جو آپ کہنا چاہتے ہیں فی اس سے بلکل ہٹا دیں انا حمشی انا حروح انا حاکل یہ مستقبل میں وہ مستقبل ایک منٹ کے بعد ہو دس سال کے بعد ہو وہ کل ہو وہ پرسوں ہو مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ پرومس کرنا چاہتے ہیں کہ کل میں آپ کے پاس آوں گا تو آپ ان کو کہیں انا حجیک اگر آپ کہتے ہیں اليوم گر پچھلے کل میں آپ کے گھر آیا تھا لیکن آپ نہیں تھے ا انا جیت انا جیت عندک لیکن ما لگے تک اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کل آپ کے پاس آوں گا اور کھاناں کروں گا انا حجیک بکرا انا حجیک غزان جیسے ہم کہتے ہیں اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو ایجپشن کی سمجھ نہیں آتی کہ ایجپشن جیسے کہتے ہیں یہ دراصل اصلی کتابی عربی میں ہے اریدو ان اقول لکا شیئن اریدو ان اقول لکا شیئن تو یہ وہی ہے اور وہ اصل میں با جاری چیز کے ساتھ لگاتے ہیں جو ابھی کرنے والا کوئی عمل ہو تو با یہ ہے یہ ان کا ایک سلنگ ہے ان کی زبان سے نکلتا ہے باشا یہ پاشا سے نکلا ہے ترکی لفظ سے تو پاشا یا چودری خان کیپٹل کسی بڑے کو کہتے ہیں با اللک اے عباشا تعظیمی احترامی لفظ ہے تو یہ اس طرح کی بات ہو گئی خلین اے اللک حاگا حاگا حاجا حاجا کوئی چیز میں کوئی چیز کسی چیز کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اگر لبنانی لوگ کہیں گے تو وہ کہیں گے بدی اے اللک شیئ بدی اے اللک شیئ بدی آئیز جو ایجپشن لوگ ہیں وہ بدی کی بجائے آئیز بولتے ہیں جو سعودی لوگ ہیں وہ آئیز کو ابغ و ابغہز ابغہد دیکھ یہ بولتے ہیں اور اگر سعودی لوگ آپ سے کوئی کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آگول یا آگول قسی مرد سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر کسی عورت سے بات کرنا چاہتے ہیں تو سعودی لوگ کہتے ہیں اور باقی جو عرب دنیا کے لوگ ہیں جیسے ایجپشن یا شامی لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ لبنانی وہ لک کہتے ہیں عورت کے لیے وہ لک لام کا زیر لگا لیتے ہیں اگر کسی عورت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں اور قویتی لوگ بھی لچ بولتے ہیں جیسے اگر کوئی قویتی بات کرنا چاہتا ہے کہ یہ قلم آپ کا ہے یہ قلم آپ کا ہے یہ آپ کا قلم ہے اور اگر اصلی عربی میں ہم کہنا چاہتے ہیں تو یہ اصلی عربی میں یہ ہوگا کہ حل القلم لیکن کیا یہ قلم آپ کا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ کسی ایجپشن سے بولنا چاہتے ہیں کہ میں لنچ کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس سے کہیں عائز اتغدہ عائز اتغدہ عائز میں چاہتا ہوں اور اگر آپ کسی سعودی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں عبغت غدہ اور اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے لنچ چاہیے اطلب میں نے کھانا نہیں ہے لیکن میں لنچ لے کے جاؤں گا یہاں لنچ مجھے چاہیے عبغت غدہ اور ایجپشن اس میں آپ کہیں گے عائز غدہ اور لیبنیز لوگوں سے آپ کہیں گے بدی غدہ بدی بدی مجھے چاہیے اب جو ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں اور جن دوستوں نے فرمائش کی تھی اگر آپ کوئی موضوع بیجیں گے کوئی ٹاپک بیجیں گے تو اگلے مرحلے میں انشاءاللہ میں اس ٹاپک پر بات کروں گا نہیں تو جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ جو کوئی میرے ذہن میں آئے گا تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر یہ ویڈیو کوئی مفید ہے آپ کو لگتا ہے کوئی مفید ویڈیو ہے کسی کی کام آ سکتا ہے اور ایندہ بھی جو ہے میری ویڈیو سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ ہم نے ویڈیو تو ہم نے ریکارڈنگ تو کر لی اس سے جتنے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا ان کی رزق کی کمائی میں ان کو فائدہ پہنچے گا تو آپ کا بھی سواب ہوگا اور میرا بھی انشاءاللہ سواب نہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ